وعلا آلہ واسحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فعاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایجوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکنوا معا الصادقین صدق اللہ لزیم غلث عظم بمانی بے سرو ساما مددی قبلہ دی مددی کعبہ ایمان مددی انتظار کرم تست منعینی را اے خدا جوو خدا بینو خدا دا مددی بگلدہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شفشتارات پشتی بغب کے خواج عثمان حارون مدد کن یہ نواز سے اشکو مستے میں دوب کر پڑھیں صلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلات والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلات والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک وآسحابی کا یا نور اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم خواجے ہندو دربار ہے عالی تیرہ خواجے ہندو دربار ہے عالی تیرہ کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرہ کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرہ آج کی یہ محفل معین ملت والدین ہند الولی اور جس آیاء کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطالق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو پہلے نمبر پر اللہ رب العزق کا فرمان ہے اللہ سے ڈرو اور پھر دوسرے نمبر پر وَكُونُ مَا الصَّادِقِينَ اور جو اس کے سچے بندے ہیں ان کے ساتھ ہو جائے قرآن مقدس میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے بلکہ جتنا حکم اللہ سے ڈرنے کا آیا ہے اتنا حکم کوئی اور قرآن مقدس کے طالب علم کو نظر نہیں آتا جتنی آیتوں میں اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا مثال کے طور پر اگر خطبہ نکان کو آپ دیکھیں تو اس میں تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تینوں کا تعلق اللہ سے ہے اللہ سے ڈرو اسی طریقے سے ایک مقام پر فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور قیامت کے دن کے لئے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں فکر کرو پھر کہتا ہے اور اللہ سے ڈرو اللہ پاک فرماتا ہے خبیرم بیما تعملون اللہ باقشات فرماتا ہے کہ کل کے لئے کیا بھیج رہے ہو والتنظر نفس ما قدمت لگت واتق اللہ ان اللہ خبیرم بیما تعملون کہ اللہ سے ڈرو کہ کل کے لئے کیا روانہ کر رہے ہو پھر اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہارے عمال کی خبر رکھتا ہے پھر ایک مقام پر فرماتا ہے کہ یا ایوہ الناس اتقو اے لوگو اللہ سے ڈرو یعنی اللہ سے ڈرنے کی بات پورے قرآن میں جگہ جگہ بار بار کی جا رہی ہے وجہ کیا ہے اس لئے کہ سارے تقوی کی بنیاد اور ساری نیکی کی بنیاد اور ساری پرہزکاری کی بنیاد اللہ کا ڈر ہے تقوی ہے اللہ رب العزت کا خوف ہے اللہ کی خوشیت ہے اس لئے کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی ناب طول میں کمی نہیں کر سکتا جو اللہ سے ڈرے گا وہ چیزوں میں ملاوٹ کر کے بیچ نہیں سکتا جو اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا جو اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی ماں باق کی نافرمانی نہیں کر سکتا جو اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی پڑوسی کی حق تلفی نہیں کر سکتا جو اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی چھوٹوں پر شفقت سے رک نہیں سکتا یعنی چھوٹوں پر ظلم نہیں کر سکتا جو اللہ سے ڈرے گا وہ برو کا احترام کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا وہ نبی کی تازیل کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا وہ ولیوں سے محبت کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی نشے کے قریب نہیں جائے گا جو اللہ سے ڈرے گا وہ کھڑے ہو کر استنجا کرنا تو دور کی بات ہے وہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی ہمت نہیں کرے گا یعنی اللہ کا ڈر جو ہے سارے تقوی کی بنیاد ہے ساری پریزگاری کی بنیاد ہے اسے لیے اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ اگر کوئی حکم دیا ہے تو اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا ہے یعنی اللہ کی خشیلت کا حکم دیا ہے اور یاد رکھنا جب انسان اللہ سے ڈرنے لگتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ جرائم کے اٹھوں کو چھوڑ کر وہ گناہوں کے اٹھوں کو چھوڑ کر خدا کھانے کو عباب کرنے لگتا ہے اب آپ سوچتے ہوں گے ہر انسان تو اللہ سے ڈرتا ہے ہر مسلمان تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یاد رکھنا اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان زبان سے کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کے بعد قصر تمام ہو جائے نہیں نہیں اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے یہ خاص بات ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رکھ جاؤ یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اب بتاؤ اللہ سے ڈرنے کی دو علامتیں ہیں جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے رکھ جاؤ اور جس کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کرو یہی اللہ سے ڈرنا ہے اگر کوئی روتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس کا رونا موتبر نہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ اللہ رب العزت کی منع کی بھی چیز سے رک نہ جائے اور اللہ جس کام کا حکم دیتا ہے اس پر عمل نہ کرے آئیے اب ہم اس کٹیرے میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے خود سوچیں قرآن کی عدالت میں کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اگر اس اسطلاح کے اعتوار سے دیکھا جائے تو کتنے لوگ اس سے نکلیں گے میں یہ نہیں کہتا کہ کون نکلے گا کون رہے گا لیکن ہر آدمی اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچے کیا واقعی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور یاد رکھنا جب تک انسان بلکہ مسلمان اللہ سے ڈرتا رہا پوری کائنات اس کے قدموں میں چھکی رہی پوری کائنات اس سے ڈرتی رہی پوری کائنات اس کا احترام کرتی رہی پوری کائنات اس کی تازیم کرتی رہی اور جب سے انسان نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا اب تو انسان اتنا بے باک ہو گیا ہے کہ نہ اس کو مرنے کا خیال نہ قبر میں جانے کا خیال نہ میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خیال نہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کا خیال کوئی خیال نہیں ہے بلکہ انسان جانوروں سے بھی بدترین زندگی گزار رہا ہے نہ اس کی زندگی میں عبادت ہے نہ اس کی زندگی میں نماز ہے نہ اس کی زندگی میں حلال و حرام ہے نہ اس کی زندگی میں تقوی پرہزداری ہے نہ اس کی زندگی میں ماں باپ کا عدب اور احترام ہے آئیے کچھ کچھ باتیں اللہ کی خشیت اور خوف کے حوالے سے موقع کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آج چونکہ آپ نے سلطان الہند کی یاد میں محفل رکھی ہے تو آئیے سلطان الہند سرکارِ غریب نواز کی کوئی کرامت بیان کرنی کی بجائے حضورِ غریب نواز کے ملفوزات کی طرف توجہ کرتے ہیں ان کی تعلیمات کی طرف توجہ کرتے ہیں یقیناً ہم کرامتوں کے قائل بھی ہیں اور الحمدللہ اس کو ماننے والے بھی ہیں لیکن اتنا ضرور ہے اگر میں یہ کہہ دوں گا کہ غریب نواز نے قاسے میں جو ہے وہ سادر کو سمیٹ لیا تھا تو نہ آپ کی طاقت ہے قاسے میں ساگر کو سمیٹنا اور نہ ہم اسٹیج والوں کی طاقت ہے قاسے کے اندر ساگر کو سمیٹنا لیکن ملفوزات اگر ہم بیان کریں گے تو شاید اس میں سے آپ لوگ بھی کوئی عمل کر سکے اور ہم لوگ بھی عمل کر کے کوئی نجات کا پروانہ حاصل کر سکے آئیے اب ذرا غریب نواز کی تعلیمات کیا ہے اس پر تھوڑی توجہ کرتے ہیں ہم اللہ سے وہ ایسے نہیں درتے جیسا کہ درنے کا حق ہے قرآن کہتا ہے یا ایجوہ الذین آمنوا تقو اللہ حقا تکاتی اے ایمان والو اللہ سے ایسے درو جیسے درنے کا حق ہے یعنی کیا مطلب اللہ کے حکم کے حوالے سے اس قدر محتاط ہو جاؤ کہ آپ کی زندگی کا ایک لمحہ اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزرنا چاہیے بچے بندے کی پہچان یہی ہے اور یاد رکھنا جب تک مسلمان اللہ کے فرمان کا خیال کرتا رہا اللہ رب العزت نے اس قوم کو حکومتیں دی تھی اس قوم کو تخت تاج دیئے تھے اس قوم کو دولت و سروت دی تھی اس قوم کو عزت و وقار دیا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں پانی پر چلتا تھا مسلمان کب جب تک وہ اللہ سے درتا تھا وہ اس وقت تک مسلمان پانی پر بھی چل رہا تھا آج لوگ اس کو کہانی قصہ کہتے ہیں اس لئے کہ اب ان کو پانی پر چلنے والے نظر نہیں آتے ایک بات کہوں لوگ کہتے ہیں پانی پر چلنا مشکل بات ہے میں کہتا ہوں واللہ ہرگز نہیں جو شریعت پر چل جائے شریعت پر چلنا مشکل ہے جو شریعت پر چلے گا پانی پر چلنا اس کے لئے ارتیائی آسان ہے ہوا پر چلنا اس کے لئے ارتیائی آسان ہے اس لئے کہ اصل چیز شریعت ہے اللہ کی تصام اٹھا کے کہتا ہوں جتنے پانی پر چلنے والے ہیں ان کی زندگی پڑھ لو پہلے وہ شریعت پر چلے ہیں اس کے بعد وہ پانی پر چلے ہیں پانی پر چلنا کمال نہیں ہے بلکہ شریعت پر چلنا کمال ہے اس لئے کہ ہر پانی پر چلنے والا ولی نہیں ہو سکتا لیکن ہر شریعت پر چلنے والا اللہ کا ولی ہوا کرتا ہم اللہ سے ڈریں یعنی اس کی فرما برداری کرنا فرمانی سے رکھیں حضور غریب نواز سرکار معین ملت و الدین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا جان سرکار غریب نواز کرتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پڑھیں وہ تو آدمی تو بہت سی حدیثیں پڑھتے ہیں یہ فرماتے ہیں ایک حدیث میری نظروں سے گزری ہے اب وہ حدیث آپ بیان کرتے ہیں اپنے ملفوزات میں ملفوزات کہتے ہیں یہ الفاظ جو نکلتے ہیں جب وہ گلدستر بنتے ہیں تو ان الفاظ کے مجموعے کو ملفوز کہتے ہیں آپ سے اس کے سمجھیں یہ ملفوز کیا چیز ہے کوئی مشکی بات نہیں اور آپ لوگ اپنے آپ کو کبھی جاہل مت سمجھنا آپ لوگ جاہل نہیں ہو آپ لوگ ہم سے بہتر ہو اور ہم سے اچھے مسلمان ہو رسول اللہ کا امتی کبھی جاہل نہیں ہو سکتا رسول اللہ کا امتی انپڑ ہو سکتا ہے جاہل نہیں ہو سکتا اور جو جاہل ہو اس لیے کہ جو نبی کی معرفت رکھتا ہو جہالت یاد رکھتا ہے ایک تو نبی کا امتی کبھی بدنصیب نہیں ہو سکتا اور ایک تو نبی کا امتی کبھی جاہل نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے نصیب میں آمینہ کا لال ہو اس سے بڑا مقدر والا کوئی ہو نہیں سکتا اور جس کے دل میں آمینہ کا لال ہو پھر وہ جہل کیسے ہو سکتا یہ تو صاحبِ معرفت ہے بلکہ یہی تو اصل معرفت ہے کرو تیرے نام پہ جاہ سکتا نبسیک جا دو جہاں سکتا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں ہاں کمیل بھی ضرور ہو سکتی ہے کمیل بھی ہو سکتی ہے لائل بھی ہو سکتی ہے لیکن اپنے آپ کو کبھی جائے اس لیے کہ اگر جہالت نبی کو جہالت کا خاتمہ جہالت اگر انکار نبوت جہالت اگر انکار نبوت کے علاوہ کوئی اور کار ہوتا علماء کے زوف کے لئے کہیں جہالت انکار نبوت کے علاوہ کوئی اور کار ہوتا تو فیق عمر بن حشام تو بہت پڑا لکھا تھا مکہ میں وہ بہت پڑا لکھا تھا لیکن رسول اللہ کا انکار کیا اس لیے وہ جاہل نہیں ہوا شریف بلکہ ابو جہل ہو گیا ابو جہل ہو گیا اور دہاتوں میں کھیتوں میں کام کرنے والے اصحابِ رسول انہوں نے تصویقِ مصطفیٰ کی تو ان کا شمار صحابہِ کرام ہو گیا اللہ اللہ کیوں؟ اس لیے کہ انکارِ مصطفیٰ کیا اور کھیتوں میں کام کرنے والے اصحاب کے ذکرے میں اہلِ جنت میں شامل ہو گئے اس لیے کہ انکار نہیں بلکہ انہوں نے قرارِ مصطفیٰ کیا تو حضور کی نظمت بڑی چیز ہے حضور کی نظمت بڑی چیز ہے اور آپ ہم سے اچھے مسلمان ہیں بس اتنی بات ہے کہ آپ کی توجہ اسلام سے ہٹ دی ہے اس طرف توجہ دلانے کے لیے ہم آئے ہیں اگر آپ توجہ کر لیں تو آپ کبھی بیڑا پارے ہمارا لیے نہ پارے سلکارِ مریب نماز فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کی اہدیث کے ذکینے میں ایک حدیث دیکھی اور حدیث کہہ ہے اب اس کو دل کے کانوں سے سب سنیں ایک بات آپ کو یہی بتاؤں کہ جب حدیث بیان کی جائے تو اس کا کتنا احترام ہونا چاہیے حدیث کا اگر رسول اللہ ہمارے سامنے تشریف لے آتے تو ہم حضور کی کتنی عزت اور تعظیم کرتے ہیں بلکل حدیث کا اتنا ہی احترام ہونا چاہیے کیوں؟ کیونکہ اب ہمارے سامنے ظاہری در پر حضور تشریف نہیں لاتے لیکن حضور کی زبان سے نکلے ہوئے وہ فرامین جو حضور کے ہیں واللہ کسی کی بات میں اتنا دم نہیں ہے جتنی بسبوط باتیں رسول اللہ کی ہیں اور حضور کے فرمان کی اتنی عزت ہونی چاہیے اس لئے اب توجہ سے سنیں آقا کا فرمان غریب نواز کے ملفوزات میں فرماتے ہیں کہ نانا جان غریب نواز اپنے نانا جان مصطفی جان رحمت کا فرمان سناتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اپنی بہنوں کی بھی توجہ اگر وہ یہاں موجود ہے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کو سرکار غریب نواز کوٹ کر رہے ہیں بیان فرما رہے ہیں اپنے اصحاب میں اپنے مریدین میں اپنے سامعین کے درمیان کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اور اس کی نیکنیاں پہاڑوں جیسی ہوگی یہ کون کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں پہاڑوں جیسی اس کی نیکنیاں ہوگی یعنی یہاں مبالگے کا کوئی اندیشہ نہیں شک و شبہ کا کوئی اندیشہ نہیں اللہ کے رسول جو فرما دے تمہارے مو سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی حضور جو فرمائے وہ حق ہے حضور جو فرمائے وہ سچ ہے اور بلکہ آپ کو یہ بتا دو راجستان والوں اچھی طرح یاد رکھنا کائنات کے اندر اگر سب سے سچی ذات کوئی ہے سچے بہت پیدا ہوئے سچے بہت پیدا ہوئے لیکن سب سے سب سچوں میں سچی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ ذات آمینہ کے لان سید الماسومین مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے دشمنوں نے حضور پر ہر الزام لگانے کی کوشش کی لیکن دشمنی کے باوجود بھی وہ حضور پر جھوٹ کا الزام نہ لگا سکے ہمارے نبی اتنے سچے تھے کہ ان کی سچائی کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے نظر آتے ہیں سادق البعد العمین کہا ہمارے نبی کو ان کے دشمنوں نے جن کے دشمن جنہیں سچا تھا ہے ایک مرتبہ ابو جہل کے بیٹے اکرانہ نے کہا اببہ آپ بہت مخالفت کرتے ہو محمد عربی روحی فدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیا وہ جھوٹ بولتے تو چونکہ ابو جہل اور بیٹا دو ہی لوگ تھے آدمی کہیں کتنا بھی کچھ بھی کہے لیکن گھر میں تو اس کو برحال کہیں نہ کہیں حقیقت کا اعتراف کرنا اس نے کہا اے میرے بیٹے محمد سچ کہتے ہیں اتنا بڑا دشمن ہو کر بھی کہتا ہے وہ سچ کہتے ہیں پھر اببہ ہم ان کو قبول کیوں نہیں کر لیتے تو کہا بیٹے سارے عہدے تو ان کے خاندان کے پاس ہے اگر قبول کر لیں گے تو ہمیں ان کی گلامی کرنی پڑے گی جو کچھ عہدے وہ بھی ہاتھ سے چلے جائیں گے بس اسی لئے قبول نہیں کرتے آپ گور فرمائیں حضور علیہ السلام کی سچائی کا یہ عالم ہے تو اللہ کے رسول وہ سید المعصومین فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا اس کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوگی اور پھر وہ نیکیاں میزان پہ تولی جائے گی میزان ایک ترازو کو کہتے ہیں اور یہ اتنا بڑا ترازو ہے جو قیامت کے دن ہوگا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر اس ترازو کے اندر زمین اور آسمان کو رکھا جائے تو زمین اور آسمان اس ترازو کے اندر ایسے نظر آئیں گے اب آپ جلد دھیان دینا بڑے آپ لوگ ذہین لوگو ہشیار لوگو تھوڑا توجہ کرنا گوھر کرنا اس کی نیکیوں کا عالم کیا ہے جس کا ذکر اب ہو رہا ہے اگر میزان میں زمین اور آسمان رکھے جائیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ میزان اتنا بڑا ہے کہ زمین اور آسمان اس میزان میں اس ترازو میں ایسے نظر آئیں گے جیسے بہت بڑے میدان میں انگوٹی کا چھلہ پڑا ہو انگلی کی انگوٹی رنج کسی بڑے میدان میں کیسے اتنی سی چھوٹی زندگی ہے تو ویسے زمین اور آسمان اس میزان کے اندر اتنے چھوٹے سے نظر آئیں گے اتنے چھوٹے نظر آئیں گے تو کسی بندے کا عمل اگر میزان کو بھار دے اگر کسی بندے کا عمل میزان کو بھار دے تو اس کا مطلب وہ کتنی بڑی نیکیوں والا ہوگا اور ایک بات آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں میزان بھرنا مشکل نہیں میزان بھرنا امت محمدیہ کے لئے مشکل نہیں جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا نا کہ میزان اتنا بڑا ہے کہ زمین اور آسمان اس میں چھلے کی طرح دیکھیں اگر رکھ دیے جائیں تو تو صحابہ نے کہا جب حضور زمین اور آسمان چھلے کی طرح دیکھیں تو ہمارے عمل کی کیا حیثیت ہوگی حضور نے فرمایا میں بتا دیتا ہوں میزان بھرنے کا عمل تو کہا حضور کیا ہے حضور کیا ہے تو فرمایا جو سبحان اللہ کہہ دے اللہ اس کو آدھا میزان بھر کے نیکیاں دیتا ہے اور جو الحمدللہ کہہ دے پھر پورا میزان بھر جاتا ہے یہ ایک بار کہنے پر ہے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلش کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہیں اور ایک مقام پر فرمایا جو سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ العظیم کہہ دے اللہ رب العزت اس کو میزان بھر کے نیکی آتا فرماتا ہے اللہ کی عزت کی قسم اس کے غزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اے مسلمان کمی ہے تو اپنی طلب میں ہیں کہ تو گانا تگاتا ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو گالی تو دیتا ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو غیبت دو کرتا ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتا ارے میزان بھرنے والوں بھر دو میزان کو اور جتنا اللہ کا ذکر کر سکتے ہو اللہ کے ذکر سے زبان کو جتنا تر کر سکتے ہو اتنا تر کرتے رہو بلکہ اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم کہنے والے کو صرف نیزان بھر کے نیکی نہیں دی جاتی بلکہ جو سو مرتبہ اس کو پڑے گا فجر کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے اگر اہت پہار کے برابر اس کا قرضہ ہوگا تو اللہ اس قرضے کی ادائیگی کے لیے بھی اسباب پیدا فرما دے گا اللہ اکبر اگر کوئی مالدار بننا چاہتا ہے کوئی چاہتا ہے اس کے پاس دولت خوب آئے تو وہ روزانہ فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ عظیم و بحمدہی استغفراللہ سو بار روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالے اللہ اس کو اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ وہ گنتے گنتے تھکے گا اللہ اکبر آپ کہیں گے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہم کہتے آپ سنتے کب ہے آپ کو تو یوٹیوب کی فلم دیکھیں سارے خزانے تو گھر میں ہوں اب آپ کہیں گے کہ چنے پڑھ لیتے ہیں لیکن ادباد آپ کو دیکھتے ہیں مالدار بننے کی نیسے نہیں پڑھنا ہے اللہ کو راضی کرنے کی نیسے پڑھنا ہے تو دو کام ہو جائیں گے یار بھی راضی ہو جائے گا اور مال بھی آ جائے گا اور اگر کوئی بندہ صرف مال کے لئے پڑھے پھر اس کا اپنا معاملہ ہے اللہ اس کو مگر دے گا اللہ کا ذکر جس نیت سے کرو گے اللہ کا ذکر جس نیت اللہ وہ دے گا میرا عنوان وہ نہیں ہے لیکن بات آئیت میں ایک بات آپ کو ہوتا ہوں حالانکہ بات دور مکلے گی میرے بات آپ کو بھائی سید محمد قادی صاحب کا خطابی سننا ہے تو میں اس کے خطابق بات کروں گا تو آپ ان کو بھی سنیں گے لیکن میری بات آپ کو بات آئی تو کہتا اللہ کا ذکر جس نیت سے کرو ہے اللہ کا ذکر اتنا قیمتی سمجھانے کے لئے کہوں ملانے کے لئے نہیں کہوں جیسے ڈالر پاؤنڈ نوٹ دے کر جو لینا چاہو لے لو دنیا میں ایسے ہی ہے نا نوٹ ڈالر پاؤنڈ یہ سب دنیا کے سکھے ہیں تو یہ دے کر جو لینا چاہو یہ دے کر سونا لینا چاہو لے لو زمین لینا چاہو لے لو جو لینا چاہو کار لینا چاہو لے لو کھیرے لینا چاہو لے لو دینا کیا ہے پیسہ اور لینا کیا ہے جو چاہو بلا تمثیل جیسے تمہاری دنیا میں پیسے چلتے ہیں کہ یہ دے کر جو چاہو لے لو خدا کی عزت کی قسم خدا کی یہاں اللہ کا ذکر اس سے بڑھ کے کام کرتا ہے اللہ کا ذکر کرو جو چاہو لے لو اللہ کا ذکر کرو جو چاہو لے لو انوان میرا نہیں ہے وہ لیکن بات آدھی نکل کر اس لینا چاہو لے لو میرے امام نے بھی اس کا ذکر کیا ہے جس کو میں اپنے الفاظ کے جامعے میں پیش کروں بڑا بادشاہ گزرہ ہندوستان کا بڑا دیدہور دانشور مفقیر مدبر بلکہ مجددے اس کی اپنی صدی کا مجدد سلطان محی الدین اور انزیب آلمگید مغل خاندان کی آبو شاید مغلوں میں اس سے اچھا آدمی نہیں ہو مغلوں میں اکبر سے بہترین کوئی نہیں اور انزیب سے بہتر شاہد کوئی نہیں ایسا آدمی فتاہ و آلمگیری علماء جانتے ہیں یہ ایک ایسی کتاب فقہ انفیقی انہوں نے لکھوائی ہے پانس سو علماء کو نظر آنے دے کر کہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مفتی کسی مکتب ہے فکر کا ہو جب تک آلمگیری کو سامنے نہ رکھو شاید ہنفیق کو لے کر اس کا کام نہ چھے یہ ہے اور انزیب اور انزیب جب بادشاہ بنے گی تو ان کے پاس ایک بہروپی آیا بہروپی سمجھتے ہیں سب سمجھتے ہیں بہروپی بہروپی آیا اور آنے کے بعد اور انزیب تمہارے باپ داداؤں کے دربار میں علماء بھی رہتے تھے شعورہ بھی رہتے تھے وزراء بھی رہتے تھے ندیم بھی رہتے تھے عدیب بھی رہتے تھے خطیب بھی رہتے تھے تو تمہارے باپ دادا لوگ ہم بہروپیوں کو بھی رکھتے تھے آپ نے شعورہ تو رکھے ندیم تو رکھے خطیب تو رکھے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اب بادشاہ بنے ہو ہم لوگ بہروپیوں کو بھی وہ رکھتے تھے اور انزیب نے کہا میں نے فضول لوگوں کو کوئی کام نہیں وہ رکھتے تھے وہ باپ دادا جانے میں نہیں رکھوں گا جو کام کے لوگے انہی کو رکھوں گا بے کام کے لوگے تو میں نے نہیں رکھنا تو اورنگ اس نے کہا کہ میں وہ ہنر جانتا ہوں کہ اگر میں اپنا روپ بدلنوں تو کوئی مجھے نہیں پہچانے اگر میں اپنا روپ بدلنوں بڑے سے بڑا دانشور اور اقل مند بھی مجھے کوئی نہیں پہچانے گا تو اورنگ زیب نے کہا اگر ایسا ہے کہ تُو واقعی ایسا روپ دھار سکتا ہے بدل سکتا ہے اپنا روپ تو اگر میں تجھے نہ پہچان سکا ہر روپ میں میرا بھی چیلنج اورنگزیب کا کہ میں ہر روپ میں تجھے پہچانوں گا اور اگر نہ پہچان سکا تو تُو جو مانگے گا میں تجھے وہ قیمت دے دوں گا میرا وعدہ ہے جو مانگے گا دوں گا اگر میں نہ پہچان سکا بہروپیا چلا گیا اس کو دربار میں جگہ نہ ملی روپ بدل کر آیا جب روپ بدل کر آیا تو اورنگزیب کے پاس کھڑا ہوا مسکرا کے اورنگزیب نے کہا بہروپیا ناکام ہو گیا اس کے بعد پھر چلا گیا بہت عرصہ غائب رہا پھر دوسرا روپ بدل کر آیا پھر آیا تو پھر مسکرا کے کہا بہروپیا اس کو ایسا لگا کہ یہ کوئی بڑی تیسری آنکھ رکھتا ہے تو اس کے لئے بھی کوئی بڑا کام ہونا چاہئے سارے روپ میں دھار لوں تو بھی یہ مجھے پہچان لے گا تو اب کیا کریں اس میں کہا سب چھوڑیں سب چھوڑیں اورنگزیب کو نیچہ دکھانے کے لئے اور اس کی اپنی بات کی اہمیت کو ختم کرنے کے لئے ایک نیا روپ دھاریں گے اور روپ کونسا ہوگا اور وہ کوئی روپ نہیں ہوگا کرنا اتنا ہے کہ میں نے صرف نماز پڑھنا ہے مقصد اورنگزیب نے کہا کہ میں تجھے پہچان لوں گا وہ نہ پہچانے ہیں میں نے صرف نماز پڑھنا ہے سارے لباس اتارے سارے چولے چھوڑے اور لباس پہنا صوفیوں کا سر پہ باندھا امامہ رکھی خوبصورت سنت مصطفیٰ کہلانے والی دھاڑی وجہ اللہ نہیں وجہ جنت نہیں آخرت نہیں وجہ بادشاہ کی بات پہ نیچہ دکھانا ہے بادشاہ کو ہرانا ہے بادشاہ کو شکل تینا ہے ایک جنگل میں چلا گیا نماز پہ نماز نماز پہ نماز نماز پہ نماز 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 ادھر سلام پہتا ہے ادھر سلام پہتا ہے ادھر کھڑا ہوتا ہے ادھر سلام پہتا ادھر کھڑا ہوتا یاد رکھیں یہ میرے اللہ کے ذکر کی بڑھتا ہے اللہ کی شان اتفاق سے سپاہیوں کا ادھر سے گزر ہوا توجہ کریں سپاہیوں کا گزر ہوا دیکھا اس دور کے لوگ اللہ والوں کو دیکھ کر تو للچاتے تھے نا اس لئے کہ یاد رکھنا آپ کو نصیت کے طور پر کہتا ہوں مکنی نصیت کے قابل آرہ میں نہیں آپ دنیا میں کوئی بھی ترقی آفتا ادھر لگے کھڑا کر دیں انشاءاللہ یہ فقیر قادمی ثابت کرے گا کہ اس کے پیچھے کسی نہ کسی اللہ والے کی دعا کام کرو کوئی بھی دنیا کا نہیں اگر کسی کو باقی ترقی پر دیکھو تحقیق کر لو کوئی نہ کوئی اللہ والے کی دعا اس کے پیچھے کام کر لو کسی اللہ والے کی دعا کے بغیر کوئی بندہ نہ کبھی کامیاب ہوا ہے نہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے بلکہ یہ بھی کہتوں جو اللہ والا بنتا ہے اس کے پیچھے بھی کسی اللہ والے کا ہاتھ ہوتا ہے خود قریب نواز کو دیکھ لیں قریب نواز سے کسی نے پچھا آپ کی ترقی کا راج کیا ہے تو کیا فرمایا ایک اللہ والے کی دعا حضرت ابراہیم کندوزی کا بات آپ نے سنا ہوگا میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کیا جب ان کے محلے میں آئے تو سارے ان کے ہم عمر بچے پتھر مار رہے تھے قریب نواز میں اور میں بابا آپ میرے باگ میں آ جائے بچے پتھر مار رہے تھے اور چھوٹی عمر میں انہوں نے باگ کی امگھر پیش کیے اس فقیر نے دعا دے دی دیکھو اللہ والے کے پیچھے بھی کسی اللہ والے کی دعا ہے گوسے پارک آپ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا آپ کی ترقی کا راز کیا فرمایا کہ ایک کتب آیا ہوا تھا میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ان دوستوں نے بتتمیزی کی اس کتب کے ساتھ میں نے عدب کیا واقعہ بہت لمبا ہے میں اس کا ذکر نہیں کروں گا ورنہ فیب کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے اصل انگام رہ جائے گا تو کہا انہوں نے بتتمیزی کی میں نے عدب کیا تو اس اللہ والے نے کہا شہزازی عبدالقادر تُو نے میری تعظیم کی میری دعا ہے اللہ تجھے ایک دن وہ مقام عطا کرے گا کہ تُو بغداد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہے گا قدمی ہاں زہی علا رکبت کلی ولی اللہ کہ میرا یہ کجب ہر ولی کی گردن پر لیکھتے جاؤ اللہ والے کے پیچھے بھی اللہ والے ہر اللہ والے کے پیچھے بھی اور اگر اس کو آسان زبان میں سمجھا دوں آسان زبان میں سمجھا دوں تو یہ لے لیجیے مثال کے طور پر واری سے دیوہ ہو امام احمد رضا ہو صحابہ قطلہ ہو اور بھی بزرگوں مکدوم یا شرجانگل سمنانی ہو ان سارے بزرگوں کو لے لیں تم یہاں آتے ہیں ان سب کے پیچھے حسن عسکری کی دعا حسن عسکری کو حسن عسکری بنانے میں اللہ اُربر امام نقی کی دعا نقی کو نقی بنانے میں جنابِ تقی کی دعا تقی کو تقی بنانے میں اللہ اُربر امام علی رضا کی دعا علی رضا کو علی رضا بنانے میں حضرت امام موسیٰ قازم کی دعا موسیٰ قازم کو موسیٰ قاسم بنانے میں جعفر صادق کی دعا جعفر صادق کو جعفر صادق بنانے میں محمد باقیر کی دعا محمد باقیر کو باقیر بنانے میں امام زین اللہ بیدیر کی دعا زین اللہ بیدیر کو زین اللہ بیاداد بنانے میں امام حسین شہید کربلا کی دعا شہید کربلا کے پیچھے علیہ فاتحہ کی دعا بغیر دعا کے بغیر دعا کے نبیم کا کام چل سکتا ہے اور دنیا کا کام چل سکتا ہے اسی لئے سرکاریں غریب نواز فرماتے ہیں غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں بیس سال تک اپنے پیر کا دستر سر پہ لے لے کر کے گھومتا رہا اور بابا کتب سے کہا کتب دین جس کو جو ملا ہے وہ خدمت کی وجہ سے ملا ہے جب آدمی خدمت کرتا ہے تو صاحبِ دل کے دل سے دعا نکلتی ہے اور آدمی سیکڑ اور سال کی محنتوں سے وہاں نہیں پہنچتا جہاں پر صاحبِ دل کی دعا سے پہنچ جاتا ہے دعا وہ میزائل ہے جو وہاں تک لے جاتی ہے جہاں تک کسی کا تصور نہیں جاتی ہے لیکن آج لوگ دعا لینے کی بجائے بددعا لے رہے ہیں ماں باپ کی بددعا پڑوسیوں ہسنے کی بات نہیں ہے یہ آت پریشانی کا اصل سبب بددعا ہے دعا لینے والے بنو تو بات دور نکلی ارز کر رہا تھا کہ وہ نماز پہ نماز نماز پہ نماز پڑھتا ہے میں بازابتہ مقرر فنکار مقررات بھی نہیں ہوں اس لئے میں تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتا ہوں لیکن آپ کو رہنا وہی ہے جہاں آپ کو چھوڑ کر ہم آگے بڑھے تھے اگر آپ بھول جائیں گے تو پورا معاملے قصہ تر رہا ہے جو لوگ بازابتہ سچے سچے مقرر ہوتے وہ بلکل کلیر کیلیر کیلیر کوئنٹو کوئنٹ چلتے ہیں میں کوئی اپنے کوئنٹ وائنٹ کا قائل نہیں ہوں میرے دل میں جو جو بات آتی رہتی ہوں نے کرتا جاتا ہے واس بات ایتنی ہے کہ کوئی کسی کے دل میں اتر جائے اس کا ہی ویڑا پار اپنے ہی ویڑا پار لیکن آپ کو رہنا وہی ہے اواز ہیدھاوتر ہٹ کرا نہیں کان بات چل دی تھی وہ بہروپیا نماز پہ نماز سپاہیوں کا گزر ہوا ارے یہ بابا تو اسیم نماز پڑھتا ہے اورنگزیب کوئی بڑی مہم پہ جانا تھا اس دور میں جب بھی مسلمان کوئی بڑے کام کرتے تھے تو کیا کرتے تھے دو کام کرتے تھے نمبر ایک جو اندر ہوتے تھے مزار کے ان کی مزار پہ حاضری دے کے دعا لیتے تھے اور جو مزار کے اوپر ہوتے تھے ان بزرگوں سے دعا لیتے تو اورنگزیب کو بڑی مہم پہ جانا تھا اورنگزیب پریشان تھے کہ اتنی بڑی مہم پہ جانا ہے کوئی مل نہیں رہا ہے اللہ والا لگ اسی اللہ والے سے دعا کرنا اللہ والے سے دعا کرنا تو ان سپاہیوں نے کہا حضرات ایک تو اپنی سلطنت میں اللہ والا ہے اچھا اپنی سلطنت میں اللہ والا ہے مجھے پتا نہیں کہ چلیے حضرات ایسا نورانی چہرہ ایسا خوبصورت چہرہ اور سن نماز کیسے سے بات بھی نہیں کرتے وہ گئے اورنگزیب نے تفتہ ہے ایک طریقہ یہ بھی آپ کو بتا دوں دیکھو جو اہلِ ظاہر ہے ان کے نزدیک کچھ نہیں لیکن جو طریقت والے لوگ ہیں صوفیہ کے ماننے والے ان کے یہاں یہ ہے جب ماں باپ سے ملو یا اپنے علماء سے ملو جب اپنے پیروں سے ملو تو طریقہ یہ ہے ہمارے مقدوم مقدوم صاحب سرکار مقدوم شب جانگیر سمنانی فرماتے ہیں اسے مننے جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جاؤ چاہے بزرگوں زمین کے اندر ہو چاہے بزرگوں زمین کے اوپر ہو اس سے خالی ہاتھ نہ ملا کرو تو ہوگا کیا فرماتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جائے گا تو خالی ہاتھ واپس بھی نہیں آئے گا اسی لئے جب بزرگوں کے عام جاتے ہیں تو کبھی فول لے کر جاتے ہیں جو اندر ہے اترے لے جاتے ہیں جو جو لے جانا چاہتے ہیں لے جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہ جائے کرو کو لے فرماتے ہیں اگر خالی ہاتھ نہیں جائے گا تو خالی ہاتھ ارے جب تو غلام ہے تو اپنی حسد کے مطابق لے جائے گا تو وہ آقا جو جنت میں سورا ہے وہ اپنی شان کے مطابق اطافہ ہے یہ تو بیدتیوں کا کام ہے جو صرف ہڑپ کرنا جانتے ہیں کچھ دینا جانتے ہیں ہمارے مسلک میں دینا ہی دینا ہے یہ اپنا مسلک ہے الحمدللہ یہاں دیا بھی جاتا ہے اور لیا بھی جاتا ہے تہاں دو تحبو حدیعہ دو محبت بڑھے گی اب جس سے محبت بڑھانا اس کو حدیعہ دو اب حضور سے محبت بڑھانا ہے تو کیا پیش کریں یہاں بیٹھیں وہاں کیا پیش کریں تو کہا دودھ کا حدیعہ پیش کرتے رہو محبت بڑھتی رہے گی سلام کا حدیعہ پیش کرتے رہو محبت بڑھتی رہے گی تو کہا ارے سلام کا حدیعہ پیش کرنا ہے تو کیسے محبت بڑھے گی تو کہا جتنا زیادہ پیش کرو گے اتنی بڑھے گی کہا اچھا تو زیادہ پیش کرنے کا کیا طریقہ ہوگا تو کہا کہ جب تمہیں موقع ملے نبی کو سلام کر دیا کرنا تو جتنی وار سلام کرو گے اتنا تمہیں جائے وہ اس کا عجر ملے گا تو چودھویں صدی کے مجدد کے زہر میں اللہ نے ایک بات ڈال دی کہ ایک بار دو بار تین بار کیا سلام پڑے نبی پر لاکھوں سلام پڑے تو کہا ایک نہیں پڑے لاکھوں لاکھوں پڑے کیسے گھڑے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ بیدتی جماعت کا ایک مولوی تھا شاید ابھی وہ مرنے کے قریب ہے وہ ہمارے شہر میں آکے بولنے لگا یہ سنیوں کو کیا ہو گیا اتنا جھوڑ بولتے ہیں نبی کی بارگاہ میں جھوڑ بولتے ہیں اور جھوڑ کیا بولنے لگا کہ جھوٹ یہ بولتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک زبان میں سلام پڑتے ہیں وہ کہتے ہیں لاکھوں تو لاکھوں کیسے ہو گیا ایک زبان میں تو ایک ہی ہوگا لاکھوں کیسے ہوگا تو میرے تک بات پہنچی تو میں نے کہا کیا تم نہیں کہتے ہو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جب ایک زبان میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہو سکتا ہے تو ایک زبان میں نبی پہ لاکھوں سلام نہیں ہو سکتا ہے یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے کوئی رک گیا تھکے بام پر کوئی کہکشا سے گزر گیا کوئی تھکے رہ گیا بام پر کوئی کہکشا تو مولی صاحب نے بھی بعد میں کوئی جواب شاید اس کے بعد مجھے نہیں پہچائے اس لیے کہ جب لاکھ لاکھ شکر ہو سکتا ہے سبحان اللہ تو عرض یہ کرنا تھا بات دور نکلی کیا اور امزیر نے تفہ تائے فلی لے اور لینے کے بعد اپنی سپاں کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے چلے اور جب ساتھ لے کر کے چلے دور سے ایک بندہ اتنا رنبہ رکل کر رہا ہے اتنا لمبہ سجدہ کر رہا ہے اتنا لمبہ قیام کر رہا ہے اتنا لمبہ قود کر رہا ہے پھر اور زیب میں دوری سے دیکھ کر کے جھوٹیاں اتار اور جھوٹیاں اتار دی دور سے اور وہاں گئے اور دیکھتے رہے پس وہ تو نماز میں ایسا ان ہماک نماز میں بالکل ایسا ہی جیسے کہ سونے والے کو جگایا جا سکتا ہے لیکن جگانے والے جاکتے ہوئے کو جگایا ایسے ہی ہوتا ہے نا تو ویسے ہی جو بندہ واقعی گم ہو وہ تو کسی کو دیکھ کے ہوش میں آتا ہے لیکن جو خودی ہوش میں ہو تو پھر اس نے کب ہوش میں آنا ہے وہی بات تھی اب دگا کے اور انگزیب آ گیا لگا کے سفاہ کھڑی ہے تو اور لمبے قیام اور لمبا رکو اور انگزیب نے ہاتھ جوڑ کے کہا وہ بہنے بادشاہ وہ میرے آقا جس کے لیے پڑھ کر دیا ابادت اسی کا واسطہ دو جملے سریف بات کرنے بڑا احسان دو جملے بات کرنے آپ آپ کا احسان ہوگا انہوں نے روک کھیرا کیا بات ہے اور انگزیب گھٹنوں کے بل کھڑے تھے یہ بھی اس دور کا عدب تھا ولیوں کا ہاں آج لوگ مٹی کا ڈھیر کہتے ہیں آج لوگ اپنی طرح کہہ لیتے ہیں لیکن اس دور میں ولیوں کا عدب یہ تھا کہ وقت کا تاجدار بھی کیونکہ وہ جاہل نہیں تھا وہ صاحب دیتا بادشاہ گھٹنا کے بل کھڑا تھا توفے لے کا حضور یہ قبول کریں اور ایک مہم پہ جا رہا ہوں دعا کریں بس اتنا سننا تھا اس کی آنکھوں میں آسوہ وہ دعا کرنے کی بجائے آنکھ میں آسوہ آگئے اور انگزیب نے اس کو ہوتے دیکھا آہ دعا کریں اور انگزیب دعا سے پہلے بتا دوں پہچانا نہیں پہچانا اے اللہ والے تجھے نہیں پہچانا اس سے پہلے میں نے تجھے کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا امامہ ہٹایا ہے لباس کا چولہ ہوتا ہے اور انگزیب آپ ہاں میں ہے تم نے کہا تھا نا پہچان لوں گا اس لئے میں نے یہ روپ اکھ دیا گیا اور انگزیب نے حسنس سے کہا ہر روپ کو میں شک کی نظر سے دیکھتا ہوں لیکن جس خلیے میں تو آیا تھا اللہ والا بن کر اس خلیے کو میں کبھی شک کی نظر سے دیکھنے کا تصفر بھی مجھا تھا لیکن بیران میں اپنی بات پر قائم ہو مسلمان ہونے کی وجہ سے میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تُو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا اب مانگ کیا مانگتا ہے اس وقت تو اس بہروپیہ نے کہا اور انگزیب آپ کیا مانگو آپ کیا مانگو میں تو تجھے نچہ دکھانے کے لئے دھوکہ دینے کے لئے چلا تھا لیکن آج میری آنکھیں کھل گئی ارے اگر میں نے دکھاوے کے لئے اللہ کی عبادت کی دکھاوے کے لئے اللہ کا ذکر کیا کسی کو دھوکہ دینے کے لئے اللہ کی ذکر کا سہارا لیا ارے میں نے انگزیب کو نچہ دکھانے کے لئے عبادت کی تو اکن بھارت کا بادشاہ کٹھنے ٹیک کر ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہے دھوکہ دینے کے لئے عبادت کی تو یہ مقام مل گیا اگر اللہ کے لئے کرتا تو اللہ کیا مقام اطاف ہے یہ اللہ کی ذکر کی شان ہے یہ اللہ کی عبادت کی شان ہے مسلمان کہتے ہیں روزی میں برکت نہیں ارے نماز پڑھ کے تو یہ نماز کی برکت سے جب رضاق مل سکتا ہے تو روزی کیوں نہیں ملتی آپ کہتے عزت نہیں ملتی نماز کی برکت سے خدا کے ذکر کی برکت سے جب رب العزت مل سکتا ہے تو عزت کیوں نہیں عزت تمہاری کنیز بن کر تمہارے پیچھے پیچھے گھومے گی اس کے ہو کر تو دیکھو اس کے بن کر تو دیکھو اس کے قریب آ کے تو دیکھو اس کے گھر کو آباد کر کے تو دیکھو اس کے قریب آ کر تو دیکھو اللہ ہر بڑے کے قریب جانا مشکل ہے میرا اللہ سب سے بڑا ہے لیکن اس کے قریب آنا اتنا آسان ہے خود ہی فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہیں اتنا آسان کسی بڑے کے قریب آنا اور پھر وہ تو ہماری جان سے زیادہ قریب تو بات دور نکلتی چلی گئی عرض یہ کر رہا تھا کہ قریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ قیامت کی دن رہا جائے گا اور اس کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوگی ہے نا اس کی نیکیاں اور جب اس کی نیکیاں میزان پہ رکھی جائے گی تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میزان اس کی نیکیوں سے بھر جائے گا اس کی نیکیوں سے میزان بھر جائے گا غریب نواز فرماتے ہیں وہ اپنی نیکیوں پر ناس کرے گا وہ اپنی نیکیوں پر ناس کرے گا کیا آج تو میری کیا نیکیاں رنگ لائی گا کہ میزان پھر گئے گا اور اس کے گناہ کے پڑھنے میں کچھ بھی نہیں ہوگا یہ بہت کم گناہ لیکن وہ بہت حیثیت نہیں رکھتے ہیں کیونکہ جب نیکیوں کا پڑھنہ بھاری ہے گناہ کے پڑھنے ہی کوئی حیثیت نہیں ہوگی ایسے ہیں اب وہ جنتی ہوتا ہے تب وہ جنتی ہوتا ہے اب اس کو جنت کا پروانہ ملتا ہے تب جنت کا پروانہ ملتا ہے بس ابھی یہی وہ سوچتا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا کاغذ پر تکڑا ایک چھوٹا سا نوجوانوں کے خاص توجہ اس کو آپ مت ضائع ہمیں دیجئے گا یہ میرے آقا کے فرمان حدیث پاک ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان کری جواز بیان کریں ایک کاغذ کا چھوٹا سا تکڑا اس کے گناہ کے پڑھنے میں گرے گا جیسی گناہ کے پڑھنے میں اس کا چھوٹا سا وہ کاغذ کا تکڑا گرے گا تو اس کی ساری نیکی ہلکی ہو جائے گی ساری نیکی زائیں ہو جائے گی اور اس کا گناہ کا پڑھنہ بھاری ہو جائے گا ایک چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کے گرنے پر گناہ کا پڑھنا بھاری ہو جائے گا نیکیاں اس کی ہلکی ہو جائے گے اور پھر حکم ہوگا لے جاؤ فرشتو اس کو مو کے بل کھسیتے ہوئے جہنم میں ڈال دو اس کو مو کے بل کھسیتے ہوئے جہنم میں ڈال دو اللہ حق پر جب اس کو جہنم کے لئے حکم ہوگا تو وہ کہے گا جہنم کا حکم ہے جانا تو ہے لیکن میں اتنا ضرور پوچھوں گا کہ آخر اس چھوٹے سے کاغس کے ٹکڑے پر کیا لکھا تھا جس نے میری پوری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا جس نے میری پوری زندگی کی نیکی کو زائے کر دیا تو اس وقت اللہ کی طرف سے جواب آئے گا میرے بندے ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ تو نے اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے چلا کر کے بات کی تھی آہ